السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کس نشست میں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ بتا سکتے ہیں انسان کے پاس اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز کونسی ہے انسان کے پاس اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالی کا تعلق ہے اس سے بڑھ کے کوئی قیمتی سرمایہ انسان کے پاس ہو نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی کا تعلق اس کا پتہ کیسے چلتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کو کتنا یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر کتنا کرتا ہے ذکر کہتے ہیں یاد کرنے توجہ کرنے کو جتنے بھی نیک عمل ہیں اعمال صالحہ ان کی روح اللہ کی یاد ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کی یاد نہیں ہے وہ عمل اجار ہے ویران ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے ذکر سے متعلق مختلف آراء پہیاتی ہیں لیکن ان کا ملخص یہی ہے کہ ہر وہ چیز ہر وہ عمل جو انسان کرتا ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اس کو ذکر کہتے ہیں انسان کا یہ عمل چاہے زبان سے ہو چاہے اس کے دل سے ہو اگر دلو زبان سے ہو اور دلو جان سے ہو پھر تو کیا ہی بات ہے پھر تو کیا ہی کہنے لیکن اگر سمیٹ کے میں ایک ہی لفظ میں کہوں تو یہ ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی یہ ذکر جو ہے توجہ کا نام ہے توجہ اگر انسان کی عبادت میں رہے تو وہ عبادت ہے وہ گرنہ ذکر سے کھالی عبادت کچھ اور کہہ سکتے ہیں اب اس کا جو فارمولہ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا ہے کہ توجہ جو ہے یہ ٹو وے ہے یہ ون سائیڈ نہیں ہے سورت بخرا آیت ایک سو باون میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَدْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی توجہ بھی انسان کی طرف ہوتی ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بات بڑی گہری ہے کہ جس کو انسان جس کو انسان خوب سمجھ لے کہ جب بندہ یاد کرتا ہے اپنے رب کو تو اس کا رب بھی اس کو یاد کرتا ہے اس کا رب بھی اس کی طرف توجہ فرماتا ہے سورت احضاب کی آیت نمبر اکتالیس اور بیالیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکران کثیرہ کہ آئے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو وَسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَعَسِيلًا اور صبح بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو شام بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو یعنی اللہ کا ذکر یہ تو ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اگر انسان کے نصیب میں آ جائے کہ انسان اللہ کو یاد کرے مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کو پاتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب توجہ انسان کے دل پر ہوتی ہے تو اس کی کفیت کیا ہوتی ہے انسان کا جو دل ہے اس کی مثال ایک برتن کی ہے اگر انسان اس برتن کا روخ اپنی توجہ کے ساتھ آسمان کی طرف اپنے مالک کی طرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی توجہ فرما کر اس برتن کو بھر دیتے ہیں کس چیز سے؟ کیا بتا سکتے ہیں؟ اتمنان سے، سکون سے، چین سے کہ جو اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کا ماتہ کیوں ہے؟ انسان کو اولاد کی ضرورت کیوں ہے؟ انسان دنیا کا حریص کیوں ہے؟ اپنے سخ چین کے لئے اور اس کا جو آسان ترین طریقہ اللہ بتاتے ہیں انسان اس کو فراموش کیے بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ سورت الرات کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہذین آمنوا و تتمائن قلوبہم بذکر اللہ کہ جو لوگ ایمان والے ہیں یہ شرط ہے ایمان ان کے دل کس چیزیں مطمئن ہوتے ہیں؟ اللہ کی یاد سے اللہ کی طرف توجہ کر اللہ یاد رکھو بذکر اللہ تتمائن قلوبہم کہ یہ اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے کہ جس کی بدولت انسانی دل جو ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں یعنی انسان کے بس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں گھر بھی ہے بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں نوکری بھی ہے نوکر بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں تعلق رشتہ داریاں بھی ہیں لیکن نہیں ہے تو سکون نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارا معاشرہ اس بے سکونی کا مظہر نہیں ہے تو میرے بہنوں اور بھائیوں اللہ تعالی نے یہ بات اپنی کتاب اپنی کتاب مبین میں بتا دیئے ہمیشہ کہہ لیئے کہ اگر تمہیں سکون شہیئے تو وہ اللہ کی یاد میں ہے چاہے یہ نماز روزہ حج زکاة تلاوت تلاوت قرآن دعا تصبیحات کی صورت میں ہو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تو اپنے بندوں کی صفات قرآن کریم صورت آل عمران کی آیت نمبر 191 میں یوں فرماتے ہیں اللہ کے بندے جو ہیں وہ تو کھڑے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں لٹے ہوتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ بَلْعَرْثِ اور وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے بنانا ہے کائنات کو آسمان و زمین ان کو اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو غور و فکر کرنا اس کو تدبر کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کا ذکر ہے کہ جس چیز سے بھی اللہ کے قریب ہو جائے انسان جس چیز سے بھی انسان کو اللہ کی رضا مل جائے یعنی کوئی بھی ایسا عمل جس میں اللہ کی یاد ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو اللہ کی یاد کے بدلے میں انسان کو کیا ملتا ہے سکون انسان اس دنیا کے اندر فیر اور انگزائٹی کا شکار ہے انسان کا لائف سٹائل اتنا خراب ہو چکا ہے کہ کسی کروٹ اس کو چین نہیں ہے کہ جن چیزوں میں وہ چین اور سکون کی تلاش میں ہے وہی چیزیں اس کو بے چین کیے ہوئے ہیں بھائی چین کہاں ملے گا چین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ملے گا اور سب سے آسان یہی کام ہے کہ جس کو انسان نے فراموش کر دیا ہے اور اسی لیے مشکلات میں پڑ گیا ہے اللہ کی یاد ایک ایسا عمل ہے ایک ایسی نصیب کی بات ہے کہ انسان جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں خیر پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جنگ کے میدان کے اندر جب انسان الجنوں میں ہوتا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہی دعوت دی ہے سورة الانفعال کے آدھ پنتالیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں کہ جب دشمن کے ساتھ تمہاری مد بھیڑ ہو جائے جب دشمن کے ساتھ تمہارا ٹاکرا ہو جائے آمنہ سامنا ہو جائے تو اس وقت بھی اللہ تمہارا کا و تعالیٰ کا ذکر کرو اس کو یاد رکھنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی انسان جب الچن میں ہوتا ہے تو اس کی قوت فیصلہ جواب دے جاتی ہے انیس اور بیس کا فرق پڑتا ہے انیس اور بیس کے ساتھ انسان اپنی سٹریٹیجی میں مار کھا جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے انسان متوازن رہتا ہے سٹیبل رہتا ہے اس کے نروز جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں اس کا دل اگر مطمئن ہے اس کا دماغ ٹھیک کام کرے گا اگر وہ اندر سے انتشار کا شکار ہے تو اس کی قوت فیصلہ جواب دے جائے گی اور جنگیں بھی قوت فیصلہ کے ساتھ ہی لڑی جاتی ہیں اور تب ہی کسی مصبت نتیجے پہ کوئی پہنچتا ہے تو اس انتہائی انتشار کا وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں مجھے یاد کرو معزز ناظرین بہنوں اور بھائیوں قرآن کریم کی بیس نمبر سورت سورت طاہا میں آیت نمبر بیالیس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام سے یہی فرمایا تھا کہ اذہب انتا و اخو کا بھی آیاتی ولا تنیا فی دکری کہ آپ جائیں میری نشانیوں کو ہمراہ لے کر یعنی فراؤن کے پاس جو کہ بڑا ظالم و جابر تھا ولا تنیا فی دکری اور ہاں یاد رکھنا کہ میرے ذکر کو فرموش نہ کرنا میری یاد کو نہ چھوڑنا میری یاد میں سستی نہ کرنا یعنی اس انتہائی اہم مہم پہ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں کہ اس میں انسان کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے جا کے اس کے مزاج کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے تو بظاہر اس کی زندگی کے امکانات معدوم ہوتے نظر آتے ہیں کہ وہاں سے بچ کے نکلے گا لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اس بندے پر رکھتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اللہ اپنی توجہ اس بندے پر فرماتے ہیں اس کا دل مطمئن رہتا ہے ملخص ساری گفتگو کا یہ ہے میں نے شروع میں یہ بات کی کہ اس دنیا میں انسان کے پر سب سے قیمتی چیز کونسی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے قیمتی جو نعمت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ہے وہ تعلق بلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق ہے کوئی بھی تعلق جو ہے اس سے بڑھ کے نہیں ہے ہمارے جتنے تعلقات ہیں وہ سارے کے سارے اس تعلق کی وجہ سے ہیں اور اس انسان سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے رب کو فرموش کیے بیٹھا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمَ انفُسَهُم کہ ان جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اللہ کو بھلا دیا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کو فراموش کر دیا یعنی جب بندہ اللہ کو فراموش کرتا ہے تو بندہ خود فراموش ہو جاتا ہے تو تباہی تو انسان کے اپنے لیے ہے ضرورت تو انسان کی ہے کہ اس کو ہر قسم کے خوف سے ہر قسم کے غم سے نجات ملے اس کی الجنیں جو ہیں وہ سلج جائیں لیکن ایک بات جو میں نے کی کہ اس دنیا کے سب سے قیمتی جیس حالانکہ مجھے یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ دنیا و آخرت کے اندر پوری کائنات میں سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ اللہ کا تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیاد اللہ تبارک وطالعہ کی یاد ہے وکر ہے جتنا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس بندے پہ اپنی توجہ فرماتے ہیں لیکن میں نے اس دنیا کی بات کی تو دنیا جو ہے اس کائنات کا حصہ ہے کہ ایک چیز دنیا و آخرت میں اگر سب سے قیمتی سرمایہ ہے تو لازمی بات ہے تو دنیا کے اندر بھی قیمتی سرمایہ ہوگا حیات دنیاوی جو ہے یہ حیات دنیاوی اور اخروی یہ اللہ کے مجموعی نظام جو ہے اس کا ایک جوز ہے بس انسان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے جلدی جلدی کوئی چیز مل جائے چاہے اس میں خیر کم ہی ہو یا خیر نہ ہو خیر کم ہی ہو یہ آخر میں پتا چلے کہ اس میں تو خیر ہے ہی نہیں اس لیے میں نے دنیا کا ذکر کیا انسان کے لالچ کو دیکھتے ہوئے وگرنہ یہ تعلق تو ایسا ہے کہ دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور انسان کی نجات کی زمانت دیتا ہے تو دعا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں فرمائے جو اپنے تعلق کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش اور جستجو میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے عمال سے بھی اپنے دبان سے بھی اپنے دل و جان سے مختلف صورتوں میں پیغمبر علیہ السلام کے عصوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لئے ایک مشعل راہ بناتے ہوئے اس کے ساتھ ہی آج کس نشست میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ